اسلام علیکم ناظرین ہیلتھ ان کیر چینل کی طرف سے آج میں جو ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ڈپریشن کے لیے ہے اس میں ڈپریشن کی علامات اس کے اسباب اور اس کا گھرے لو علاج آپ کو بتاؤں گا امید ہے آپ دوستوں کے لیے کافی فائدہ مند ہوگی تو ناظرین اس کے لیے میری ویڈیو کو پوری دیکھیں اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ناظرین ڈپریشن اس دور کی عام سی بیماری ہے جو کہ عام جذبات احساسات اور کاموں کی بے قائدگی کا نتیجہ ہے اس کے شدت مختلف ہوتی ہے جس میں معمولی سی افسردگی سے لے کر شدید قسم کی مایوسی تک کے جذبات پائے جاتے ہیں جدید زندگی کی بڑھتی ہوئی پیچیدگیاں اس مرض کو بہت زیادہ جنم دے رہی ہیں ناظرین اس کے اسباب اور علامات بھی ذکر کرتا چلوں ڈپریشن کی واضح ترین علامتوں میں سے غمگینی بیچارگی کی کیفیت اردگرد کی ایکٹیوٹیز میں دلچسپی کا نہ ہونا تھکاوٹ رہنا خود کو بے جان محسوس کرنا اہم علامات میں سے ہیں اور اس کے علاوہ نیند کا نہ آنا بھوک نہ لگنا سرچکرانا متلی بیچینی غصہ کا آنا جنسی بے رغبتی توجہ مرکوز نہ کر سکنا فیصلہ نہ کر پانا یہ سب شدید ڈپریشن کی علامات ہیں تو چلیئے ناظرین اب آپ کو اس کے علاج کی طرف لے کر چلتا ہوں لیکن اس سے پہلے اتنی سے گزارش کروں گا کہ علاج کوئی بھی شروع کریں تو سب سے پہلے اس کی مین کاؤز کو دیکھیں کہ بیماری کی مین کاؤز کیا ہے اس کی مین ریزن کیا ہے اس ریزن سے خود کو دور رکھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ معمولی سی چیز بھی آپ کو بہت فائدہ دے گی اور اگر آپ اس کی پیدا کرنے کی ریزن کو دور نہیں کریں گے تو آپ مہنگی سے مہنگی میڈیسن بھی کھا لیں گے تو اس کا کچھ فرق نہیں ہوگا وقتی طور پر آپ کو فائدہ دے گی اس کے بعد آپ کی کنڈیشن پھر سے وہی ہو جائے گی تو اس لیے کوشش کریں حتی الامکان خود کو ان اسباب سے ان عوامل سے دور رکھنے کی جن کی وجہ سے آپ شدید یا عمومی ڈیپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو چلیے ناظرین اب آپ کو اس کا بتاتا ہوں علاج بتاتا ہوں سیب ڈیپریشن کے لیے ایک انتہائی مفید چیز ہے اس پھل میں موجود کہ قدرتی کیمیائی مادے مثلاً ویٹامین بی فاس فورس پوٹیشیم اور اسابی خلیوں کی توڑ پھور پر قبوباتے ہیں اس کا طریقہ استعمال یوں ہے کہ دودھ ایک کپ لے لیں ایک کپ لے لیں یا ایک گلاس لے لیں جتنی آپ کی جو ہے وہ تمہ ہو اس میں آپ نے سیب کا شیک بنا لینا ہے اور دو چمت شہد ڈال کر یہ ڈیپریشن کو مریض کو پلائیں اور اسے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے بولیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اس کی طبیعہ جو ہے وہ بحال ہو جائے گی اس کے بعد دوسری چیز ہے کاجو ناظرین کاجو امومی ڈیپریشن اور اسابی کمزوری کے لیے بہترین چیز ہے اس میں ویٹامین بی گروپ کے تمام ارکان بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور جسم کو مستعد اور طبانہ بنا کر ڈیپریشن کو انسان پر حاوی نہیں ہونے دیتے اور اگر ڈیپریشن کے مریض کو کھلایا جائے تو اساب دل میدہ وغیرہ ان پر جو اس کے ڈیپریشن کے برے اثرات پڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ ان میں بھی بہت مفید ہوتی ہے ان اثرات کو بھی ختم کرتی ہے اور مزید انسان کو مستحکم بناتی ہے تاکہ اس کے اصحاب پر اس کے اثرات جو ہیں وہ زیادہ مرتب نہ ہو تو ناظرین یہ تھے میرے مختصر سے ٹوٹ کے انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ کو اٹھرا کے مطالق میں بنا کر پیش کروں گا جس میں ہر قسم کے اٹھرا کا بہترین نسخہ ہوگا اس ویڈیو کے مطالق اپنی رائے مجھے کومنٹس باکس میں لازمی دیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی